بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کے سلسلے میں آداب دعا پہ یہ ہمارا آج پروگرام ہے جس طرح سے زندگی کے ہر ہر معاملے میں کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں اس طرح عبادت میں بھی رولز اور ریگولیشنز ہوا کرتی ہیں دعا کے بھی کچھ رولز ہیں آداب انہی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کیسے مانگی جائے وہ دعا جو سیدھی قبول ہو جائے جسے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو آخر ایسے کونسی دعا ہونی چاہیے کس طریقے سے مانگنی چاہیے وہ دعا جس میں بلکل اخلاص ہو وہ دعا جو آپ کے اور رب کے بیچ ایک ایسا معاملہ ہو جس میں ذرا برابر کوئی شک شبہ اور دیر کی گنجائش نہ ہو اس کے کچھ آداب ہیں ایک ایک کر کے آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے سب سے پہلے اپنے ماضی کی توبہ کی جانی چاہیے اللہ تعالی سے اپنی سرکشی کی نافرمانی کی اور جو ہو چکا سو ہو چکا اس کے لیے اللہ تعالی سے توبہ مانگنی چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے گھر سے حج یا عمرہ کے لیے بیت اللہ کو جاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے گا اور جب یہاں سے نکلے گا تو ایک نیا انسان بن کے نکلے گا تو جب وہ حجرِ اسود پہ بوسا دیتا ہے اس سرکشی سے اس ندامت سے اس توبہ کے جذبے سے تو وہ بوسا دینے کے بعد ایک نیا شخص ہوتا ہے اور اگر وہ تمام تر جذبات اپنے اندر سموئے ہوئے ہو اور جن کا توں رہنا چاہے اس کی ڈھٹائی پر اس کے گناہوں پر اس کی سرکشی پر وہ بوسا ایک اور مہر سبت کر دیتا ہے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حضرت مالک بن دینار سے منقول ہے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک بار قہد میں مبتلا ہو گئے بار بار دعا مانگنے پر بھی ان پر سے یہ قہد کا عذاب کم نہ ہوا بنی اسرائیل کو بہت حیرت ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبر پر وحی بھیجی ان کے پیغمبر بار بار باہر نکل کے اپنی قوم کے لیے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب میں کمی کی دعا کر رہے تھے وحی کیا تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے تم لوگ باہر نکل کر دعا مانگ رہے ہو مگر تمہارے بدن ناپاک ہیں تمہارے پیٹ حرام غزاؤں سے پر ہیں اور تمہارے ہاتھ ناحق خون سے آلودہ ہیں اس حالت میں دعا کے لیے نکلنے سے میرا غصہ تم پر اور بھی زیادہ ہو گیا ہے ہٹو مجھ سے دور ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سب بنی آدم گنہگار ہیں بنی آدم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ کرتا ہو جو خطا سے پاک ہو بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ میں جلدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوہ رکھی ہے اور گناہ بھی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کی دوہ استغفار ہے توبہ ہے دوسرا عدب دوسری اہمیت جو دعا کو حاصل ہے وہ کیا ہے پہلے تو توبہ ہے اور دوسرا اخلاص ہے اللہ تعالیٰ خالص خلوص سے کی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے وہ دعا جو خالص دل سے مانگی جائے وہ دعا جس میں ملاوٹ نہ ہو وہ زبان جو خالصتا جو کہہ رہی ہے دل اس کا ساتھ دے رہا ہے اور دل میں اللہ کی محبت بھی ہے اس کی طرف لوٹ آنے کی چاہت بھی ہے اور جس سے مانگ رہے ہیں اس سے پہچان بھی ہے معلوم ہے جس سے مانگ رہے ہیں وہ قادر مطلق ہے اس کے پاس قدرت ہے وہ دے سکتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ تقویٰ رکھنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی بات مانتا ہے سنتا ہے لحاظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اخلاص والے دل کی بات سنتا ہے مانتا ہے اخلاص کی قدر کرتا ہے امام حسن بصری کا زمانہ تھا کچھ لوگ آئے اکٹھا ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ امام صاحب دعا کیجئے قہد سالی ہے کہنے لگے استغفار کرو کچھ اور گروپ آئے کہنے لگے امام صاحب بے اولادی ہے اولاد کے لیے دعا کیجئے کہنے لگے استغفار کرو کچھ اور لوگ آئے کہنے لگے امام صاحب مقروض ہیں کہنے لگے دعا کرو استغفار کی دعا کرو استغفار کرو توبہ کرو کچھ اور لوگ آئے کہنے لگے باغات اجڑ گئے پہلے پھل دیا کرتے تھے امام صاحب نے کہا استغفار کرو توبہ کرو اور اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے یہ پورا واقعہ دیکھ رہے تھے کہ ایک گروپ آیا ہے دعا اولاد کے لیے کہی ایک نے بارش کے لیے کہی ایک نے کہت سالی کے لیے کہی ایک نے باغات کے اجڑ جانے کی شکایت کی اور سبھی کو استغفار کی ہدایت کر دی تو انہوں نے سوال کیا آپ نے سبھی کو استغفار کے لیے کہا کہنے لگے یہ میں نے نہیں کہا یہ اللہ تعالی نے کہا ہے سورہ نوح کی آیت دس گیارہ بارہ فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلُ الْمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجَعَلَّكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَلَّكُمْ أَنْهَارَ بعض لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے کہا اللہ سے استغفار کرو وہ تم پر وہ بخشیش کرنے والا ہے وہ تم پر بخشیش بھیجے گا وہ تم پر پانی بھیجے گا موسلہ دھار بارش بھیجے گا وہ تمہیں مال اور بیٹے دے گا وہ تمہیں باغات اور نہریں دے گا یہ استغفار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یعنی ان چیزوں میں کمی توبہ کے ساتھ دور ہو جاتی ہے اولاد مال باغات کا اجڑ جانا یعنی نقصان موسلہ دھار بارش یہ سب کچھ توبہ کرنے کے بعد مل جایا کرتا ہے اسی لئے یہ جو صلات استسقا ہے یہ جو دعا ہے یہ بارش کے لئے جو دعا ہے یہ اسی بات کے لئے مانگی جاتی ہے بعض لوگ ضعیف ارادے کے لوگ ہوتے ہیں اور جو توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اہد کرتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج اہد کریں گے کل ٹوٹ جائے گا توبہ کریں گے ٹوٹ جائے گی یہ وعدہ کریں گے پورا نہیں کر پائیں گے تو شاید دگنا عذاب ہو شاید اللہ تعالیٰ اور زیادہ خفا ہو جائیں عزیزانِ گرامی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو طواب غفور رحیم کا نام دیا ہے حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے بیچ بیٹھ کر اپنے ان بندوں پر فخر فرماتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی توبہ قبول کرتا ہے اس کو معاف کرتا ہے پھر وہ بندہ اپنی فطری اور بشری کمزوری کے تحت پھر اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے پھر اپنی بشریت کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کر بیٹھتا ہے وہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے توبہ توڑتا ہے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر بار توبہ قبول فرماتے ہیں اور جب تک کہ انسان کی جان ہلقوم تک نہ آ جائے جب تک کہ روح نکل نہ جائے نکلنے والی نہ ہو جائے توبہ قبول کرتے رہتے ہیں توبہ قبول کرتے رہتے ہیں اس لیے سرکشی سے توبہ اور خالص اخلاص کے ساتھ توبہ بہت ضروری ہے زبان میں اثر پیدا ہوتا ہے ہمیشہ استغفار کرنے والے کی زبان میں اثر پیدا ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مانگا کرتے تھے اللہم انی ضعیف اے اللہ میں تو کمزور ہوں فقوی فی رضا کا تو مجھے اپنی رضا کے لیے مجھے طاقتور بنا دیجئے وَخُضْ اِلَى الْخَيْرِ بِنَا سِيَتِي اور مجھے پیشانی سے پکڑ کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے مجھے بھلائی کی طرف نیکی کی طرف خود موڑ دیجئے دوسری بات ذکرِ الٰہی ہے دعا کو قبول کروانے کے لیے دعا کی قبول ہونے کے لیے آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے اسمائے آزم کے ساتھ اس کو پکارنا بہت ضروری ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو جس ممکن حد تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو ایک مرتبے ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اور اس نے ہاتھ اٹھاتے ہی کہا اللہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ دے دو یہ دے دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کرائے اور فرمایا کہ تم نے دعا کا حق ادا نہیں کیا تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے اللہ کو تسبیح کے ساتھ اللہ کو تعریف کے ساتھ یاد کرتے پھر تم مجھ پر درود بھیجتے پھر تم اپنی طلب مانگتے سوال کرتے اتنے میں ایک اور صحابی انہوں نے دعا مانگنا شروع کی نماز کے بعد انہوں نے کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و سنہ بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر اپنے لئے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوہا المسلی اُدعو تجب اے نمازی تم مانگو تم دعا مانگو تمہیں جواب ملے گا تمہاری دعا قبول ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سبحانہ رب العالیہ الوحاب کہا کرتے تھے دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یہ ہمیشہ اپنی دعا میں شریک رکھا کرتے تھے درود شریف دعا کا ایک اہم حصہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ درود شریف کے بغیر مانگی ہوئی دعا مولق رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح توبہ کے بعد اور اس کے بعد درود شریف یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے اس لیے کہ درود شریف میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں خود فرمایا کہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ خود رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبے درود بھیجیں گے اللہ تعالیٰ اس پر آفیت کے دروازے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی شان کو یہ بات لائق نہیں کہ آپ کی دعا کا آدھا حصہ تو قبول کر لے اور آدھا حصہ نہ قبول کرے آدھا حصہ قبول کر لے کا مطلب کیا ہے یعنی وہ دعا جس میں درود شریف پڑھا جائے وہ تو قبول ہو گیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیج دیا اور اس کے بدلے میں آپ پر آفیت کے دروازے بھی کھول دیئے آپ پر رحمت امی نازل کر دی اور اس کے ساتھ مانگنے والی دعا کو اللہ میں پھر کیسے چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائیں گے اسی لئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی شان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ آدھی بات سن لے آدھی بات مان لے اور آدھی بات چھوڑ دے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا سورہ الاحذاب آیت 56 اللہ تعالیٰ خود بھی اس کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج دیں اے مسلمانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلامتی بھیجا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے لیے ایک مرتبے ایک صحابی کو کہا کہ جب بھی دعا مانگو اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو اگر تم یہ چاہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے اسی طرح مکمل توجہ اور یکسوئی بھی دعا کے آداب میں سے ایک عدب ہے جس سے مانگ رہے ہیں اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کی طرف پوری توجہ دیں ایک انسان جس سے آپ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو مسکرا کے نہ دیکھ رہے ہوں ہاتھ تو آپ اس سے ملا رہے ہوں اور دوسرا نظر آ جائے سمائل آپ دوسرے کو دے رہے ہوں دونوں خفا ہو جائیں گے جو ہاتھ ملا رہا ہے وہ چاہے گا کہ سمائل بھی اسی کا حق ہے مسکرا کر بھی اسی کو دیکھو اور جس کو مسکرا کے دیکھ رہے ہوں گے وہ چاہے گا ہاتھ ملانا بھی اسی کا حق ہے ایک انسان دوسرے انسان سے اگر مل رہا ہو تو پوری توجہ چاہتا ہے کہ وہ وقت دے رہا ہے تو آپ بھی وقت دیجئے ایک قادر مطلق ایک کائنات کا خالق ایک آپ کا خالق آپ کا رب آپ کا مالک جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کی پوری توجہ نہیں چاہے گا آپ مانگ رہے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں مانگنے والے کو تو پورا دھیان ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اسے اپنی ڈیمانڈ بھی پتا ہو اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ وہ مانگ کس سے رہا ہے اور دینے والے کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں باز مرتبے ایسا ہوتا ہے کہ دعا میں کہے گئے الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے رٹے رٹائے جملے سنے سنائے جملے آپ کہے چلے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ نے وہ یاد کر رکھے ہیں آپ کو ان کا مانی بھی نہیں معلوم اس لیے اگر یکسوئی کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ آپ نہ مانگ رہے ہوں تو آپ غلط کر رہے ہوں گے دعا میں بدگمانی بھی جائز نہیں آپ اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ ایک ان اللہ علا کلی شئی ان قدیر وہ ہستی جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے آپ اس سے مانگ رہے ہیں نہ تو اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے نہ وہ تنگ دل ہے نہ وہ کنجوس ہے نہ آپ کو دے کر اس کے پاس کوئی کمی واقع ہوگی اور نہ وہ ایسی ہستی ہے کہ وہ نہ دے تو کوئی اور آپ کو دے سکتا ہے اس کے بدلے میں اس لیے یہ بدگمانی غلط ہے کہ میں یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو میں اتنا سارا مانگو وہ اتنا سارا دے دے گا اس سے ہمیشہ بہترین مانگنا چاہیے اس سے ہمیشہ زیادہ زیادہ مانگنا چاہیے بہت زیادہ مانگنا چاہیے بار بار مانگنا چاہیے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ مجھے یقین کے ساتھ پکارو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی کو اس یقین کے ساتھ پکارو کہ تمہیں دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو خافل دل سے نکلی ہو تذبذب کا شکار ہو جس دل کو یہ یقین نہ ہو جسے یہ کنفیوزن ہو کہ میری ساری دعائیں قبول کر سکتا ہے یا نہیں یہ دعا مانے گا کہ نہیں یہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں یہ بدگمانی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جائز نہیں ہے اسی طرح پورے یقین کے ساتھ عظم و جزم کے ساتھ جب تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تجھ چاہے تو یہ دے دے چاہے تو رہنے دے اگر تجھے منظور ہو تو یہ دے دے نامنظور ہو تو رہنے دے دعا کو یقین کے ساتھ مانگو کہو اے اللہ مجھے رزق عطا فرما اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما اب اللہ تعالیٰ خود اس میں بہتری رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات مشکل نہیں کہ وہ جو چیز آپ کو عطا کر رہا ہے اس کو بہترین بنا کے عطا کر دے اگر اس اولاد میں اس رزق میں اس مانگی ہوئی چیز میں کوئی کمی ہو یا ہماری اپنی کوتاہیوں کے صدقے میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور کر سکتا ہے اس سے کوئی بعید نہیں اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ بکاریں اپنا رب مانتے ہوئے خالق مانتے ہوئے مالک مانتے ہوئے دینے والا مانتے ہوئے اس کے پاس اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور اس کے پاس اس بات کی بھی کمی نہیں کہ وہ ہماری دعاوں کو جنکا توم پورا کر لے بلکہ اور بہتر بنا کے پورا کریں عزیزانِ گرامی ہمیں تو مانگنا نہیں آتا اسے دینا آتا ہے وہی دیتا ہے وہی دیتا رہتا ہے بن مانگے بھی دیتا ہے مانگنے پر بھی دیتا ہے ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں آمین